اَمْ حَسِبْتَ أَنَّا أَصْحَابَ الْكَحْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کی کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے اَمْ حَسِبْتَ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا اَنَّا أَصْحَابَ الْكَحْفِ بے شک غار والے والرقیم اور جنگل کے کنارے والے قَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا وہ ہماری عجیب نشانی تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا رقیم کا جو لفظ اس آیت کریمہ میں ہے اَنَّا أَصْحَابَ الْكَحْفِ وَالرَّقِيمِ اب نے فرمایا رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں اصحابِ کَحْف ہیں اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ الْكَحْفِ جب ان جوانوں نے غار میں پنہ لے اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لئے غار میں پنہ لے فَقَالُوا فِرْ بُلِي رَبَّنَا اے ہمارے رب آتِنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَةِ ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدَا اور ہمارے کام میں ہمارے لئے رہیابی کے سامان کر یعنی جب ان نوجوانوں نے کافر قوم کو چھوڑ دیا اور غار میں پنہ لی تو اللہ تعالی سے مدد مانگی اور دعا کیا اے اللہ اپنے پاس سے ہمیں رحمت دے اور جو ہمارا کام ہے اس میں ہمیں سامان اطا فرما ایسے اسباب محیع فرما جس کے ذریعے ہم اپنی منزل کو پا جائیں اصحابِ کحف کے بارے میں جو قوی ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ اصحابِ کحف کی تعداد ساتھ ہے یہ ساتھ حضرات تھے لیکن ان کے ناموں میں کچھ اختلافات ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا اور آپ کا یہ فرمان تفسیرِ خازن میں ہے اور اس بات کو تفسیرِ خزان و عرفان میں حضرت علامہ صدل افادل مولانا نیم الدین مراد آبادی علی الرحمہ نے لکھا کہ ان کے نام یہ ہیں مقسل مینہ یملیخہ مرتونس بینونس ساری نونس زو نوانس کشفیت تنونس اور ان کے کتے کا نام قتمیر ہے یہ جو نام لکھی ہوئے ہیں یہ عالی حضرت امام اہل سنت کا جو ترجمہ ہے کنزل ایمان تو جس آیت کریمہ کی ابھی ہم نے تلاوت کی اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ نام لکھیں عالی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ صدل افادل علی الرحمہ نے تفسیرِ خزان و عرفان میں یہ نام لکھیں اب آگے کیا لکھتے ہیں آپ سنیں دیکھیں اللہ والوں کے نام میں اللہ نے کیسی تاثیر رکھیے آپ فرماتے ہیں یہ نام لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے اب جب آپ یہ فضائل سنیں گے تو دل چاہے گا کہ ہم بھی یہ نام لکھ لیں تو میں نے ابھی ارز کیا کہ عالی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ لے لیں کنزل ایمان اور ایسا ترجمہ لیں کہ ساتھ میں تفسیر بھی ہو خزائن اور عرفان تو اسی آیت کریمہ کے تحت یہ نام لکھے ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ اسما لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے سرماعے مال پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے یعنی یہ نام لکھ کر اپنے گھر میں اس نیت سے رکھیں کہ وہ بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے تو ان ناموں کی برکت سے وہ واپس آ جاتا ہے کہیں آگ لگی ہو اور یہ اسما نام کپڑے میں لکھ کر ڈال دیے جائیں تو وہ بجھ جاتی ہے بچے کے رونے باری کے بخار درد سر ام السبیان خشکی اور طریق سفر میں جان اور مال کی حفاظت عقل کی تیزی قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسما لکھ کر تعویز کے طور پر بازو میں باندے جائیں اور حضرت نے یہ ساری باتوں کا حوالہ دیا تفسیر جمل کا کہ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اتنی برکتیں ہیں ان ناموں میں اس میں ان برکتوں میں ایک یہ تھی عقل کی تیزی اسی طرح قیدیوں کی آزادی کے لیے کوئی بے گناہ قید میں ہے تو اس کے بازو پر یہ نام لکھ کر تعویز کے طور پر باندھیے جائیں انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا اور جو بچہ ہے عقل اس کی کمزور ہے تو اس کے بازو پر باندھیے جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی انجیل کے ماننے والوں کی حالت ابتر ہو گئی اور وہ بدپرستی میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بدپرستی پر مجبور کرنے لگے ان میں دکیا نوس بادشاہ بڑا جابر تھا جو شخص بدپرستی کا انکار کرتا تھا وہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا اصحاب کحف شہر افسوس کے شورفہ اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے دکیا نوس کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لئے بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پنہ گزی ہوئے وہاں سو گئے تین سو برد سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے بادشاہ کو تلاش سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے یہی ان کی سزا ہے عمال حکومت میں سے یہ کام جس کے سپرت کیا گیا وہ نیک آدمی تھا اس نے ان اصحاب کے نام تعداد پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کے بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی کچھ عرصے بعد دکیانوس بادشاہ ہلاک ہوا بدلیں یہاں تک ایک نیک بادشاہ فرما روا ہوا اس کا نام بیدروز تھا اس نے 68 سال حکومت کی پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ وزاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی یارب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرادی دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی حبت تاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے اصحاب کحاف اللہ کے حکم سے فرحان اور شادہ خوش اٹھے چہرے شکفتہ اور طبیعت خوش زندگی کی طرح تازگی موجود ایک نے دوسرے کو سلام کیا نماز کے لئے کھڑے ہو گئے فارغ ہو کر یہ ملیخہ سے کہا کہ آپ جائیے اور بزار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ خبر بھی لائیے کہ دکیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے وہ بزار گئے شہر پناہ کے دروازے پر جو شہر کا دروازہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے سنا تاجب ہوا یہ کیا معاملہ ہے کل تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے قتل کر دیا جاتا تھا آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہیں لوگ بے خوف و خطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسمیں خطیں پھر آپ نان پس کی دکان پر گئے یعنی روٹی کی دکان پر گئے کھانا خریدنے کے لیے اس کو دکیہ نوسی سکے کا روپیہ دیا جس کا چلن کئی سو سالوں سے موقوف ہو گیا تھا اس کا دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا بزار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آگیا ہے انہیں پکڑ کر شہر کے حاکم کے پاس لے گئے شہر کا حاکم نیک شخص تھا اس نے بھی ان سے پوچھا خزانہ کہاں ہے انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں اس میں جو سن موجود ہے وہ تین سو برس سے زیادہ کا ہے آپ نوجوان ہیں ہم لوگ بڑے ہیں ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں تو یملی خان نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بتاؤ کہ دکیانوز باتشاہ کس حال میں اور خیال میں ہے حاکم نے کہا آج روح زمین پر اس نام کا کوئی باتشاہ نہیں سیکڑوں سال ہوئے جب ایک بے ایمان باتشاہ اس نام کا گزر ہے تو یملی خان نے کہا کل ہی تو ہم اس کی خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر ان کے ساتھ غار کے کنارے پہنچے اصحاب کحف یملی خان کے انتظار میں تھے کسیر لوگوں کی آنے کی آواز اور کھٹکے سن کر سمجھے کہ یملی خان پکڑے گئے اور دکیانوسی فوج ہماری تلاش میں ہمیں پکڑنے کے لئے وہ آگئی ہے اللہ کی حمد و شکر بجا لانے لگے اتنے میں یہ لوگ پہنچے تو یملی خان نے تمام قصت سنایا ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا طبیل زمانہ سوئے اب اس لئے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لئے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہوں شہر کا حاکم غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تامے کا صندوق دیکھا اس کو کھولا تو تختی برامت ہوئی اس تختی میں ان حساب کے نام اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کیلئے دکیانوس بادشاہ کے ڈر سے اس ہم یہ حال اس لئے لکھتے ہیں کہ جب کبھی غار کھلے تو لوگ حال پر متلع ہو جائیں یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد سنہ بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے حاکم نے اپنے بادشاہ بیدروز کو واقع کی اطلاع دی وہ عمرہ امائد وزیر و مشویروں کو لے کر حاضر ہوا اور سجدہ شکر الہی بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اصحاب کاف نے بادشاہ سے مانکہ کیا وہ گلے ملے اور فرمایا ہم تمہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے انسانوں کے اور جنات کے شر سے اللہ تعالی بچائے بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خوابگاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالی نے انہیں وفاد دی بادشاہ نے سال لکڑی اور اللہ تعالی نے روب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہن سکے بادشاہ نے سر غار کے کنارے مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک سرور کا خوشی کا دن معین کیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں تو پھر لوگ سال میں ایک دفعہ آتے اور ان سالحین کا ذکر کرتے اور وہ جو مسجد تھی اس میں اللہ تعالی کی عبادت کرتے اس سے معلوم ہوا کہ سالحین میں ارس کا معمول قدیم سے ہے تو ارس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ جس دن کسی نیک بندے کا وصال ہو اس دن لوگ جمع ہوں ان کا ذکر کریں اور ان کی زندگی ان کی صیرت کا بیان کریں اور لوگوں یہ درس دیں کہ ہمیں بھی اسی طرح زندگی گزارنی ہے اور اللہ تعالی کی عبادت کریں یہ ارس کی حقیقت ہے باقی ارس میں کسی مقام پر خرافات ہوتے ہیں مرد و عورتوں کا اختلاط ٹانس بھنگرے ہیروین انچارز بھنگ اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں جہاں جہاں مزارات پر آپ کا کنٹرول ہے آپ کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہاں ان چیزوں کو بند کریں اعلی حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت کے خلافہ اور دیگر ہمارے بزرگوں نے ایسے خرافات کی سختی سے مخالفت فرمائی ہے اور سختی سے رد فرمایا ہے ان خرافات کا ارس سے اہل سنت سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آگے شاہد فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْقَحْفِ سِنِينَ عَدَدَ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا یعنی انہیں ایسی نین سلا دیا کہ کوئی آواز بیدار نہ کر سکے فَمَّ بَعَزْنَاهُمْ پھر ہم نے انہیں جگایا لِنَّعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَوْ لِمَا لَبِسُوا اَمَدَا کہ دیکھیں دو گروں میں کون ان کے ٹھیرنے کی مدد زیادہ ٹھیک بتاتا ہے یعنی اصحابِ کحف یہ سات جوان تھے ان میں سے کون صحیح مدد بیان کرتا ہے تو اس میں دو گروہ ہو گئے جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں سمات کریں گے